خبر شامل پتے ہیں چینیوٹ سے فیاض حسین علوی سے ڈائریکٹر جنرل پنجاب فود آثورٹی مدسر ریاض ملک کے ہدایے پر پنجاب فود آثورٹی چینیوٹ کا ملاوت مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ڈیپٹیک ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فود آثورٹی چینیوٹ کی سربراہی میں فود سیفٹی ٹیموں نے شہر کے داخلی خارجی راستوں پر دودھ بردار گاڑیوں کا معاینہ کیا دورانے معاینہ ناکس اور گیر میاری دودھ کی وجہ سے آٹھ ہزار روپے کے جرمانے آئیت کیے گئے اور چھے سو پندرہ لیٹر گیر میاری دودھ کو موقع پر ضائع کروا دیا گیا بہاول نکر وارٹر سپلائی کا فرسودہ نظام شہری پانی کی بوند بوند کو ترز گئے بلدیا ملازمین مبیرہ رشوت لے کر جگار لگانے لگے مدنی کالونی میں شہری سرابہ اتجاج بن گئے شہر بھر میں سیورج کا نظام درہم برہم ہو گیا بند گلیاں ندی نالو کا منظر پیش کرنے لگی ہیں شہریوں کی زندگی مفلود شہری گھرو تک محسور ہو کر رہ گئے بلدیا ملازمین نے مبینہ طور پر بھاری رشوت لے کر ہمارا پانی چار گلیاں چھوڑ کر سپلائی دے دیا شہریوں کا ڈپٹی کمیشٹر بہاول نگر اور وزیرالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ افسوس ناک خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے جہاں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے معروف بلڈر بھلا نازم آباد انکوائری آفس کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ ایک شخص جانبہاک جانبہاک شخص کی شنافت کاشف کے نام سے ہوئی ہے مقتول کاشف عرف للو شہر کا معروف بلڈر ہے نامعلوم ملزمان نے مقتول کے سر میں گولی مار دی جس سے وہ جانبہاک ہو گیا ابتدائی طور پر واقعی ذاستی دشمنی کا شاکسانہ ظاہر ہوتا ہے سرگودھا جالی شادیاں کروا کر لٹنے والا گروہ متحرک ہو گیا خاوند نے بیوی کی جالی شادیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا شہباز حیدر نے پولیس رزاکارو سمیت گینگ چلانے والوں کے خلاف تھانا کینٹ میں درخواست دے دی سائیما نامی خاتون نے پولیس اہلکارو کے ساتھ مل کر گیارہ رکنی گینگ بنایا ہوا ہے سائیما نامی خاتون میری بیوی ہے جس نے متعدد جالی نکاح کیے ہیں تین نکاح نامیں پولیس کو پیش کیے ہیں متاثرہ خاوند کی ٹی این این نیوز سے گفتگو پولیس اہلکارو اور رزاکارو پر مشتمل گینگ اب تک تیس سے زائد افراد سے سونا نگدی قیمتی سامان لوٹ چکا ہے تھانا کینٹ کا مظہر اور مظہری نامی رزاکار اس گینگ کا سرگنا ہے مدعی شہباز کی درخواست پر تاحال مقدمہ درج نہ ہو سکا سرگودھا وریجنل ڈیریکٹر انٹی کرپشن سرگودھا وریجن آسمہ ایجاز چیما نے ڈیریکٹر جنرل انٹی کرپشن پنجاب کی ہدایات پر وریجنل ڈیریکٹر ریٹ میں کھلی کچھری کے نکاح کیا جس میں آئے ہوئے سائلین کی شکایات سنی گئیں اور ان کے موقع پر حکامات دیئے گئیں آسمہ ایجاز نے سائلین سے خطاب کرتے ہوئے کہا اگر کوئی اپنے ایک جارات سے تجاویز کر کے کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے یا کرپشن کر رہا ہے اس کے علاوہ کہیں بھی پبلک پروپرٹی کو نقصان پہنچائے جا رہا ہے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کروانے کے لیے آپ انٹی کرپشن میں ترخواست دے سکتے ہیں سرگودھا بل پاس کیوں نہیں کرتے اسسسٹنٹ کمیشنر اور ایم ایس میں جھگڑا شدت اکتیار کر گیا چیئرمن ہیلتھ کانسل و اسسسٹنٹ کمیشنر مدسر ممتاز سے ڈاکٹرز نے کیے گئے مقاموں کے بل جاری کرنے کا حق کہا تھا اسسسٹنٹ کمیشنر نے لاکھوں مالیت سے کروائے گئے کاموں کا وزٹ کروانے کا مطالبہ کیا تھا وزٹ کرنے کو کیوں کہا ممبران ہیلتھ کانسل اسسسٹنٹ کمیشنر پر چڑھ دوڑے ایم ایس ہسپتال اور اسسسٹنٹ کمیشنر میں تلک جملوں کا تبادلہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کے یم ڈاکٹرز آپے سے باہر ہو گئے ہر تال کا اعلان کر دیا لاکھوں مالیت کا کام کروائے تو وزٹ کیوں نہیں کرواتے اسسسٹنٹ کمیشنر سرگودھا ڈٹ گئے دوسرے شہروں کی طرح میلسی میں بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں مکمل جروز کے موقع پر راستے پر سیکیارٹی اور صفائی کا خاص خیال رکھا جائے گا امن کمیٹی کے ممبران سے اسسسٹنٹ کمیشنر میلسی محمد کامران افزر بخاری کا خطاب میلسی امن کمیٹی میلسی کے اجلاس کی صدارت اسسسٹنٹ کمیشنر ایڈمنیسیٹر میلسی پل کمیٹی محمد کامران افزر بخاری نے کی اجلاس میں چیف آفیسر میلسی پل کمیٹی چودری وکاس گجر مفتی سردار احمد رضا بریلوی وردیگر علمان شرکت کی اور تجاویز دی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شایان شان طریقے سے بنایا جائے گا دورانے جلوس وہ پروگرام سیکیورٹی کو فل پروف بنایا جائے گا خبر شامل کٹے چینیور سے فیاض حسین الوی سے موزہ طالب میں عظیم الشان محفل ملاد مصطفیٰ کا اینکات کیا گیا جس میں کروجہ بار سے عاشقان رسول نے کثیر تعداد میں شرکت کی جبکہ محفل پاک میں خصوصی شرکت سیاسی و سماجی شخصیت فخر موزہ طالب میاں عمجد علیہ رائی نے فرمائی تلاوت قرآن پاک کے بعد صاحب زادہ رزال مصطفیٰ محمد عثمانی نے بارگاہ رسالت میں حدیعہ نات پیش کی سیکریٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اقبال کا تحصیل ہیڈکورٹر ہسپتال جہانیہ کا دورہ گیر حاضری پر ڈینٹل سرجن ڈاکٹر عمران کو موطل کر دیا ہسپتال میں صفائی کے ناقص انتظامان جگہ جگہ گندی سے نرازگی کا اظہار ہسپتال کی آنکھیں چیک کرنے والی مشینری خراب خراب ہونے پر عملہ کی سرزنش کی پنجاب حکومت کی ہدایت پر شان رحمت العالمین اشرا منایا جا رہا ہے فورٹ آباس کے مینسپل کمیٹی کے جینہ حال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل کا انکات کیا گیا جس میں علماء کرام شہریوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے تنویر سلطان کی اس ریپورٹ میں پنجاب حکومت کی ہدایت پر پنجاب بار میں اشرا رحمت العالمین منایا جا رہا ہے تو اسی حوالے سے فورٹ آباس کے مینسپل کمیٹی حال میں بھی اس تقریب کا انکات کیا گیا جس میں شہر بار کے علماء کرام اور شہریوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی اس میں کبہ شہریوں کا کہنا تھا کہ رحمت العالمین حکومت نے اشرا منایا ہے ہم پیغام دیتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود راضی ہوں گے کہ حکومت بھی اس طرح توجہ دی ہے اس پر ہم اس پر شکریہ دا کرتے ہیں حکومت پنجاب کے اعلان کے مطابق پورے پنجاب کے اندر اشرا رحمت اللہ علیہ منائے جا رہا ہے اسی سلطلے میں الحمدللہ فورٹ آباس شہر کے اندر یا بلدیہ ٹان کمیٹی کے اندر اس اشرا کو بھرپور طریقے سے منائے جا رہا ہے اس میں کبھار علماء کرام کا کہنا تھا کہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی صدارہ سیو بلدیہ عمر مختیار نے کی اس موقع پر سیو بلدیہ کا کہنا تھا کہ جی بالکل حکومت پنجاب کے دائیات کے مطابق پورے پنجاب کی طرح آج منسکل کمیٹی فورٹ آباس نے بھی اشرا رحمت اللہ علمین کے سلسلے میں آج سیرت کانفرنس کے نقاط کیا ہے اس میں شہر کے نام رو علماء کرام نے شرکت کیا ہے اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں اور دنیا آخریت دنیا آخریت کی تمام کامیابیں حاصل کریں علماء کرام اور شہریوں کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت منانا چاہیے اور پنجاب حکومت کی اس دام کو ہم خوب سے راتے ہیں اشرا رحمت اللہ علیہ وسلم میں صیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ تنویر سلطان ٹین این نیوز پورٹ ملک بھر کی طرح جلال پور پیروالا میں بھی استاد کی خدمات کے اطراف میں سلام ٹیچرز ڈے منایا گیا مختلف اساتذہ تنظیموں اور اسکولوں کے زیر اعتمام تقاریب کا اعتمام استاد ہی وہ شخص ہے جو ایک بچے کو مستقبل کا معمار بناتا ہے کسی بھی قوم کی ترقی اساتذہ کی مرہون منت ہے مکررین ملک بھر کی جلال پور شریف میں بھی استاد کی خدمات کے اطراف میں سلام ٹیچرز ڈے منا شاندار طریقے سے منائے گیا اس کے حوالے سے مختلف تقاریب کا اعتمام کیا گیا اساتذہ یونین کے زیر اعتمام حکامی ہال میں بھی ایک بڑی تقریب کا اعتمام کیا گیا کبیر والا تھانا سرائے صدھو پولیس کی خطرناک ڈکیٹ گینگ کے خلاف بڑی کامیابی ڈکیٹ گینگ گرفتار ڈکیٹ گینگ لوگوں سے اسلاح کے زور پر نگدی اور موٹر سائیکلز چھینٹا تھا گرفتار ملزمان سے تین موٹر سائیکلز برامت کی گئی ہیں گرفتار ڈکیٹ گینگ سے انٹیروگیشن چاری ڈی پی او کی ایس ایچ اے اور سرائے صدھو اور ہمراہی ٹیم کو بہترین کارکتگی پر شاباش چشتیاں فاطمہ جینا مسلم مشن سکول میں بچوں نے استاد کی تازیم اور عظمت کے حوالے سے تقاریر کی بچوں نے استاد کی عظمت اور محنت کے حوالے سے مختلف خاکے اور میلی نگموں پر پرفارمنس بھی کی بچوں کے تقاریر میں استاد کی عظمت اور حمد کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ استاد وہ ہستی ہے جس کی اپنے تعلیم کے بارے میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ دنیا کے ہر شعبے میں کامیاب ہو اور استاد وہ ہی ہستی ہے کو اسٹوڈنٹ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لا کھڑا کرتا ہے اور استاد وہ عظیم شخصیت ہے لیا کروڑ لال ایسن رات گئے اسسٹنٹ کامیسٹر کروڑ دکٹر مکرم سلطان سہو تحصیل ہسپتال کروڑ پہنچ گئے جہاں اسسٹنٹ کامیسٹر کروڑ نے عارف شاہ ایڈوکیٹ کی آیادت کی اسسٹنٹ کامیسٹر کروڑ دکٹر مکرم سلطان سہو کے ہسپتال پہنچتے ہی قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے عارف شاہ ایڈوکیٹ کے ورسہ اور دیگر عملہ نے تحصیل ہسپتال کے امرجنسی وارڈ میں تینات ڈاکٹرز اور عملہ کے بارے میں شکایات کے امبار لگا دیئے پانچ گھنٹے گزر گئے مگر عارف شاہ اور ایڈوکیٹ کا ایک سری مکمل نہ ہو سکا ہسپتال عملہ کی گفرت کی وجہ سے ایک سری دوبارہ کیا گیا جس پر ہسپتال میں موجود مریضوں اور زخمی ہونے والے ایڈوکیٹ نے اے سی کروڑ کو ہسپتال عملہ کے رویے کے بارے میں تفصیلیاں کہا کیا ہر نائی محکمہ سے ہٹ ڈی ایم سی اور انڈس ہسپتال کے زیر احتمام اور نگرانی میں پبلک اور پرائیوٹ فوکل پرسن کا سہماہی میٹنگ منقیت ہوا جس کی صدارہ ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر مسعود خان تریر نے کی اس موقع پر غزشتہ تین ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا انہوں نے کہا کہ ملیریا کی روک تھام اور تدارک کے لیے عوام احتیاطی تدابیر اور مچھر دانیوں کا استعمال کریں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ننکانہ صاحب کے زیر احتمام ورفانہ لکر ذکرک کے عنوان سے تقریری مقابلہ کا انکار جامعہ مسجد خزرہ ننکانہ صاحب میں کیا گیا چودری بشیر احمد زرگر امیر جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ننکانہ کے زیر سرپرست ہونے والے اس مقابلے میں 23 طلبان شرکت کی پروفیسر محمد شاہ خقہ کی صدارت میں تین رکنی ججس نے نتائج اخص کر کے اپیوزیشن ہولڈر کا اعلان کیا اور جیتنے والے طلبہ کو اصنات اور نکت انعامات سے نوازا گیا درکتوں کو صرف بالن اور چھاؤں کے لیے نہ لگائیں ان سے مختلف بیماریوں کی بہتری عدویات بھی تیار کی جا سکتی ہے حالیہ ملکی محولیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ درک لگائے جائیں جلد دریاؤں اور نہروں کے کناروں پر شجرکاری بھی شروع کر رہے ہیں چیف کنزرویٹر جنگلات شمالی پنجاب ساجد قدوس آوان کی پریس کانفرنس میں گفتگو جلال پور پیر والا میں ایک جانب تو ٹیچرز ڈے منائے جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب تنخواہیں نہ ملنے پر بیسیک ایڈوکیشن کمیونٹی سکول کے ٹیچرز سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں جلال پور پیر والا میں ایک جانب دعا ساتھ ازا کرام کی خدمات کے پیشے نظر ٹیچرز ڈے منائے جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب سولہ ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر بیسیک ایڈوکیشن کمیونٹی سکول کے ٹیچرز سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں ٹیچرز کا کہنا ہے کہ تنخواہیں نہ ملنے پر ہمارے گھروں کے چولے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں ہم شدید پریشانی میں مختلہ ہیں سولہ ماہ ہو گئے ہیں ہم بغیر تنخواہوں کے کام کر رہے ہیں اگر ہمیں تنخواہیں نہیں ملیں گی تو ہم کہاں جائیں گے ملنے پر ہمیں گے